عبدالعلم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈیکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے پروڈیکشن آرڈر جاری کر دیئے پنجاب اسمبلی کا اہم ازلاس کل ہوگا دونوں راہ نمائی ازلاس میں شرکت کر سکیں گی پروڈیکشن آرڈر جاری کرنے کا اکتیار سپیکر کے پاس ہے سلمان رفیق اور علیم خان کا قانون کو استعمال کرنا ان کا حق ہے قومی معاملات پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی وزیر قانون راجہ بشارت کی پریس کانفرنس بولے کہ نواز شریف کا ان کی مرضی کے مطابق علاج کروا رہی ہیں ملک میں بہترین علاج ہو رہا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے زمانت پر رہائی شہباز شریف نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی شہباز شریف کی زیر سدارت موڈل ٹاؤن میں ازلاس ملتان میں ہونے والے زیمین انتخابات پر مشابرت ازلاس میں رانہ سناؤلا رانہ تنویر اور غفار ڈوگر کی شرکت حکومت نے سعودی ولی اہد کے دورے پر اپوزیشن کو نہ بھلا کر تنگ نظری کا ثبوت دیا اپوزیشن رہنما ولی اہد سے ملتے تو حکومت کا قط مزید اونچا ہوتا سعودی سرمایہ کاری کا فائدہ آوان کو ہونا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراجلہ کا تقریب سے خطاب تنخواہیں اور الاؤنسز بڑھاؤ ایپ کا ملازمین مطالبات کے حق میں پھر سے سڑکوں پر ڈیویس روڈ سے سیون کلپ تک احتجاجی ریلی وزریال آفیس کے سامنے دھرنا مطالبات کے منظوری تک دھرنا دیں گے ملازمین کی گھم کی دس سالہ مناحل پر تشدد کا معاملہ مناحل کو پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے سختی کرتی تھی تشدد کرنے کا الزام ہمسائیوں نے لگایا ملزمہ آئیشہ کا افتدائی بیان لاہور نیوز نے حاصل کر لیا مقدمی میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفات شامل مناحل کے کمر اور سر پر چوٹوں کے نشانات جبکہ جسم پر جلانے کے نشانات بھی موجود ہیں مریم نواز کی والد کی عادت کے لیے جناس پتال آمد نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شوگر نارمل گردوں کی پتری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میڈیکل بورٹ کی انجیوگرافی کی تجویز حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیولوجز کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے ایم میس جینا ہسپتار کا بیان ہم قوم کے وسائل کی امین ہیں عوام کے خون پیسے کی کمائی پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے وزرعالہ پنجاب عثمان بستار کی زیر سدارت صوبے کے مالیاتی امور اور سلانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ سرکاری محکموں کی وجہت ڈیوٹی سے غیر حاضر صفائی ورگرز کی تنخواہیں کٹ گئیں الڈیو ایم سی نے ملازمین کے اکاؤنٹ سے ایک کڑوڑ سترہ لاکھ کی کٹوٹی کر دی پیسے یکم فروری سے سولہ فروری تک غیر حاضر رہنے والے ورگرز کی تنخواہوں سے کٹے گئے غیر حاضر ملازمین کے خلاف محکمانہ کا روائی ہوگی الامہ اکبال ایئرپورٹ کا رنوے ایک بار پھر بن جہاز کی لینڈنگ کے دوران رنوے پر پڑھا گڑھا متاثر فلائٹ آپریشن بھی متاثر چند روز پہلے بھی دو گھنٹے رنوے بند کرنا پڑا تھا